اسلام علیکم ٹاو پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل رمز عشق کے پسوٹ 29 کی نئی پرو منشر کی جا چکی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جب روشنی اپنے کمرے سے آ رہی ہوتی ہیں تو سامنے سے رایان بھی آ رہا ہے اور پھر وہ روشنی کا ہاتھ تام لیتا ہے لیکن یہ لمحہ رانیا کیلئے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب رایان اور روشنی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں تبرانیا نوٹ کر لیتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے اور پھر وہ روشنی کو بہت زور کا دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی روشنی سمجھ گئی ہے کہ کوئی بھی اس بچے سے خوش نہیں ہے لیکن اسے اس بات کی پروان نہیں ہے یہ بچہ رایان اور اس کی محبت کی نشانی ہے یہی روشنی کے لئے کافی ہے اور پھر دادا جان روشنی کے پاس آتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتے ہیں روشنی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن دادا جان عمر کے طلاق کے کاغذات پر اس کے سائن کروا دیتے ہیں اور پھر روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر سے آزاد ہو گئی ہے روشنی تو آزاد ہو گئی ہے لیکن صفیہ بیگم کو اب اس بات کی فکر کائے جا رہی ہے کہ روشنی کو طلاق ہو گئی لیکن اب اس بچے کا کیا کریں گے میں تو کہتی ہوں اسے ضائع کروا دیتے ہیں اور وہ یہ بات اببا جان کو کہہ رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ صفیہ بیگم خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ آتی ہیں روشنی کے کمرے میں اور اس سے کہتی ہیں کہ چاہے تم کچھ بھی کہو میں تو اس بچے کو جنم ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گی یہ بچہ اس گھر میں جنم نہیں لے گا بلکہ تمہیں اسے ضائع کرنا ہوگا یہ بات سنکر روشنی روتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی تب صفیہ بیگم بہت ہی زیادہ غصہ ہوتی ہیں کسی ٹائم رائیان آتا ہے اور کہتا ہے بس کر دے آپ یہ کیا کر رہی ہیں آخر اور کتنا ظلم کریں گی تو صفیہ بیگم بھی غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آخر تمہیں اسی اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے یہ بچہ آخر تمہارا لگتا کیا ہے اور پھر رائیان بہت ہی جذبات میں بہت غصے میں اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ بچہ میرا ہے میں اس بچے کا باپ ہوں اور یہ بات رانیہ کے لیے کسی بم سے کم نہیں ہے وہ ان الفاظ کو سنتی ہیں تو جیسے اس پہ قیامت سی گزر جاتی ہیں لیکن دوسری جانب روشنی رائیان کی اظہار سے خوش اور مطمئن ہو جاتی ہیں لیکن اب اسے یہ فکر بھی لگ گئی ہیں کہ کیا دادا جان اتنی آسانی سے رائیان اور روشنی کو قبول کر لیں گے ایک ساتھ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ